محمد نواز عطاری رحیم یارخان سے مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کئی دکاندار اپنے نام کا شاپر شپاتے ہیں اسی شاپر کے اندر جنتی کا ڈپا ڈالتے ہیں کئی لوگ اپنے دھروں میں جا کر شاپر کو پھینک دیتے ہیں اس میں احمد لکھا ہوتا ہے محمد شریف لکھا ہوتا ہے تو اس طرح کیا دکاندار گناہ کار ہوگا جا گہا جو جا کر پھینک دیتا ہے رہنمائی برما دیجئے اصل دیکھیں جو اس طرح کی نام رکھتے ہیں ان کو خود ہی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ایک تو جوتے رکھ رہے ہیں اس میں بھلے نئے جوتوں کا ڈبا ہے وہ اس کے اندر رکھا جا رہا ہے لیکن برحال اب نام مقدس اس پر لکھا ہے اللہ کا نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے اب اس میں کوئی جوتوں کا ڈبا رکھے گا تو اتنا اچھا محسوس نہیں ہوتا بعض وقت بے عدبی بھی لگ رہی ہوتی ہے تو نام رکھنے والے کو خود احتیاط برتنی چاہیے کہ وہ اس طرح کے نام رکھے ہی نہ اور ایسے نام رکھے جو مقدس نہ ہوں تو یوں بے عدبی سے حفاظت رہے گی چاہیے جوتے والے ہوں اور افراد ہوں بڑے بڑے کارٹن ہوتے ہیں اس پر نام لکھا ہوتا ہے پھر اسی کے پر بیٹھے ہوتے ہیں بعض وقت بل بنتے ہیں تو بل پھارتے ہیں اور اس کو پھیکاوا ہوتا ہے ڈبے ان کے ہوتے ہیں جس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں تو وہ روڈوں پر بکھری بھی ہوتی ہیں تو یہ بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس لیے جو دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں ایسی چیزوں کی بے عدبی سے بچتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کا بھی دھیان نکھیں اور اپنی دکانوں کے نام مقدس ناموں کے اوپر نہ رکھا کریں ورنہ برحال بے عدبی کا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اور جس نے پھیک دیا شاپر اٹھا کر تو اس کے اپنے اوپر ہی حکم ہوگا دکاندار کے اوپر اس کا حکم نہیں ہوگا